اسلام علیکم نمستے سسریر کال سیریہ چلیے ملکہ دیکھتے ہیں جی میجر صاحب کی یہ ویڈیو پھر اس پر کریں گے اپنا رییکٹ ہماری ریوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے اس چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے پہلے گن پرس کرنا مت بولیے چلیے پھر شروع کریں آپ کو یہ تو پتا ہے کہ سیریہ میں کیا ہوا ہے لیکن راتوں رات ایک بہت بڑا گیم ہو گیا دوستو جب معاملہ انسٹیبل ہوتا ہے تو اس معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ دس اور لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں جب چاروں طرف سے اسرائیل کی اوپر حملہ ہوا تو اسرائیل نے سب کو ٹھوک دیا اور پورے ایریا کو اس نے تباہ کر دیا کافی مسائل تو اسرائیل پہنچی نہیں کیونکہ ان دونوں نے مل کر اسرائیل کی مدد کریں انہوں نے دندن آتا ایک بیان دے دیا ایک ٹویٹ کر دیا انہوں نے کہ اب فلسطین بھی فری ہو جائے گا فری یہاں پہ کوئی نہیں ہے اس پورے علاقے میں کوئی فری نہیں ہے جین دوستو میں ہوں میجر گوراواری اور آپ دیکھ رہے ہیں دچانک کیا ڈائیلوگز آپ کو یہ تو پتا ہے کہ سیریہ میں کیا ہوا ہے لیکن راتوں رات ایک بہت بڑا گیم ہو گیا دوستو جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمیں آزادی مل گئی یا پھر وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی فتح ہوئی ہے اور بشار اللہ ساتھ کو نکال پھیکائے لوگوں نے اب یہ آزادی کی کھلی ہوا میں سانس لیں گے گیم کچھ اور ہے بوس اور آج میں آپ کو وہ گیم سمجھاؤں گا اب اس میں دو مہاشکتیاں کود گئی ہیں ایک ریجنل مہاشکتی ہے لوکل جس کا نام ازرائیل ہے اور ایک گلوبل یعنی کی پورے دنیا کی ایک وشو ما شکتی ہے جس کا نام ہے یورائٹی سٹیٹس آف امریکہ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ازرائیلی آرمی کی یعنی کی آئی ڈی ایف ازرائیل ڈیفنس فورس کی گاڑی ہے اور یہ ہے گولان ہائٹس میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو بفر زون تھا گولان ہائٹس کا اس گولان ہائٹس پہ ازرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اچھا میں گولان ہائٹس کے پورے میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن یو ایس نے بوم کر دیا ہے سیریا کہاں کہاں بوم کر آئے یہ بھی میں آپ کو نقشے میں بتاؤں گا اور ازرائیل اوکیپائیز گولان ہائٹس بفر زون اسرائیل گولان ہائٹس 1967 سے اوکیپائی کر رکھا ہے اور کیوں کر رکھا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس کے بیچے بھی قانی ہے لوگ کہتے تھے نا اسرائیل اسرائیل نے یہ کرائے وہ کرائے اسرائیل نے یہ کرائے اسرائیل نے یہ کرائے اسرائیل نے یہ کرائے اسرائیل نے یہ کرائے اسرائیل نے کس and that there is a reason behind everything اور آج میں آپ کو وہ قرآن بھی سمجھاؤں گا دوستوں اب دوستوں اگر آپ اس مپ کو دیکھیں گے یہاں پہ تو یہ یاد رکھئے گا this is Damascus Damascus is the capital of Syria آپ کو پتا ہی ہے یہ جو گولان ہائٹس ہیں یہ پورا کا پورا ایریہ یہ دیکھیں سب یہ Damascus ہے یہ گولان ہائٹس ہیں ان کے بیچ میں جو فاصلہ ہے تقریباً 65 کلومیٹرز کا ہے اور اسرائیل نے گولان ہائٹس پہلے سے کیپچر کر رکھی ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا 1967 وار کے بعد ان کے کئی وارز ہوئے اسرائیل کے تھے آس میں 1948-49 سے وارزی 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 وارز کئی سارے لیکن دو مکھے وارز ہوئے ہیں ان کے ایک 67 کا اور ایک 73 کا یہ مین وارز ہیں اور بھی بڑے بڑے وارز ہوئے ہیں اسی بات نہیں کہ دو ہی ہوئے ہیں لیکن these are two iconic wars 73 کے وار کو کہتے ہیں تو یوم کپور وار جو یہودیوں کا ایک ہوتا ہے you know once a year they have this یوم کپور which is their biggest celebration or festival you can call it تو دوستو ہوا 1967 میں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کیونکہ اب یہ لوگ بولیں گے کہ اسرائیل نے اوکیپائے کر لیا اسرائیل نے قبضہ کر لیا یہ تو کسی اور دیش کا تھا اسرائیل نے اس کی اوپر کیوں قبضہ کر لیا وہ قبضے کی سٹوری سناتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں گے 1967 کی تو اسرائیل کی اوپر حملہ ہوا چاروں طرف سے اسرائیل کی اوپر حملہ ہوا دوستو جب چاروں طرف سے اسرائیل کی اوپر حملہ ہوا تو اسرائیل نے سب کو ٹھوک دیا اور territory لوگوں کی کیپچر کر لیا کیونکہ یہ جو آئے تھے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے یہ اسرائیل کے علاقے کو لینے کے لیے آئے تھے یہ آس پاس کے جتنے بھی مسلم دیش تھے انہوں نے ایک دن تیہ کر آ آپس میں بات چیت کری پلاننگ کری بولا کہ بھائی ان کو نپٹا ہو تم اوپر سے ٹھوکنا ہم یہاں سے نیچے سے سائیڈ سے ہر جگہ سے اسرائیل کو ہم کرش کر دیں گے ختم کر دیں گے اور تم یہ ایریہ لے لینا تم یہ لے لینا تم یہ لے لینا ان سب لوگوں نے آپس میں کاغذ پہ وہ ایریہ بانٹ لیا اور ایک دن انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اسرائیل نے پانچوں دیشوں کو ٹھوک دیا اس کو سکس ڈے وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسرائیل نے پانچوں دیشوں کو ٹھوک دیا چھے دن کے اندر اور اسرائیل نے کئی ایریہ کیپچر کر لیے اس میں سے ایک تھا گولان ہائٹس یہ ایک پلاتونوما ایریہ ہے جس سے کی اسرائیل کو دیکھئے اس کا فائدہ کیا ہے آپ اس کو دیکھئے اسرائیل گولان ہائٹس سے لیمنن کو وچ کر سکتا ہے اسرائیل گولان ہائٹس سے سیریا کو وچ کر سکتا ہے اور اسرائیل دیکھے جارڈن سے اب اسرائیل کو وہ خطرہ نہیں رہا تو بھی ویری آنسٹ اسرائیل ڈاز نوٹ ہائیو اینی ڈینجر فرم دو جارڈن سائید ان فیکٹ جب اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا تھا ڈرون سے جب مسائل سے جو کی ایران نے کرا تھا ایک پوائنٹ ان ٹائم جارڈن نے ہی وہ مسائل ماری تھی سعودی عرب نے وہی مسائل ہوا میں مار دی کافی مسائل تو اسرائیل پہنچی نہیں کیونکہ ان دونوں نے مل کر اسرائیل کی مدد کری تو ہم جارڈن کو اب نہیں گریں گے اس میں بکوز نوو یہ دیکھیں سب یہ پورا ایریا اسرائیل نے کیپچر کر لیا اور صحیح کرا اچھا تم ہمیں مارنے آرہے ہو ہمارے دیش کا علاقہ کیپچر کرنے آرہے ہو لو ہم نے تمہیں ٹھوک دیا اور تمہارے دیش کا علاقہ کیپچر کر لیا یہ سچا ہی ہے دوستوں بعد میں کوئی وکٹم کارڈ پلے کرے پیلسٹینینز کی عادت ہے ان سب کی عادت ہے وکٹم کارڈ کھیلنے کی چھاتیاں پیٹنا آپ نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سچا ہی ہے یہ ٹھیک ہے جی anyway گولان ہائٹ بفر زون میں اسرائیل گھز گیا اور اسرائیل نے وہاں پہ کر دیا سولیڈ کام اب اسرائیل نے کیا کرا یہ جاننے کی عوشکتہ ہے دوستوں اگر ابھی نقشہ دھیان سے دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا اسرائیل نے گولان ہائٹس پہ تو اپنے ٹینک بھیج دیئے اپنے فوجی بھیج دیئے اپنی گاڑیاں بھیج دیں اور وہاں پہ جا کے جو بفر زون ہے اس پہ جا کے بیٹھ گئے لیکن اسرائیل نے سٹرائکس ان سیریہ ٹارگٹ ویپنری اٹ فیرز کڈ بی ایکوائیڈ بائی ہوسٹائل فورسز اسرائیل کو یہ لگا کہ بھئی یہاں پہ پورا معاملہ سیریہ میں انسٹیبل ہو چکا ہے جب معاملہ انسٹیبل ہوتا ہے تو اس معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ دس اور لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں دس اور لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ میں کروں گا تو اس سمعے کیا ہوتا ہے کہ پھر جس کو کہتے ہیں کہ لوگ چھینہ جھپٹی میں بہت انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے اور یہ پورا علاقہ بڑا ہی انسٹیبل ہے اسرائیل نے پری ایمٹیف سٹرائک ماری ہے اب یہ دیکھیں سب نمبر ون میزے ایئر بیس ڈیمسکس یہ آپ لگا لیجے میزے ایئر بیس ڈیمسکس لگ بھگ یہاں پہ اٹیک کرا کفر سوزہ ادھر اٹیک کر دیا برانچ آف دا سائنٹیفک سٹاڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر ڈیمسکس یہاں پہ ٹھوک دیا اس نے سینٹرل سکوئر ڈیمسکس یہ ڈیمسکس کے بیچ میں یہ میں نے یہاں پہ لگا رکھا ہے سینٹرل سکوئر ڈیمسکس اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں گے اب میں نے آپ کو سینٹرل سکوئر ڈیمسکس بتا دی ہے کھل کھلا ایئر بیس جو کھل کھلا ایئر بیس ہے this is the کھل کھلا ایئر بیس right اور یہاں پہ دارہ گورنیٹ ہے this is the dara گورنیٹ یہ کھل کھلا ایئر بیس و دارہ گورنیٹ ایک ساتھی ہیں یہ adjoining ہے there is one contiguous area یہاں پہ اسرائیل نے دوا کے bombing کری ہے اور دوا کے bombing کیوں کری ہے زارہ تر اسرائیل نے use کرے ہیں اپنے F-35 اور بھی اسرائیل کے پاس ہیں ایئر کرافٹ پر سننے میں آئے کہ F-35 انہوں نے use کرے ہیں اچھا دوستوں میں آپ کو clearly بتا دوں اگر یہاں پہ instability ہوتی ہے اگر یہ area میں خون خرابہ ہوتا ہے تو اسرائیل پہنچنے میں کچھ سمیں نہیں لگے گا it's next door border لگا ہوا ہے border لگا ہوا ہے تو اسرائیل نے اپنا border مضبوط کر دیا اور اسرائیل چڑھ گیا اپنا گولان ہائٹس پہ بفر زون کو کیپچر کر لیا کیپچر کیا وہاں پہ جا کے بیٹ گیا پہلے ہی بیٹھا تھا تھوڑا پیچھے تھا آگے جا کے it has now اور وہاں سے پیچھے سے اس نے air strike لانچ کرے اور پورے area کو اس نے تباہ کر دیا کیونکہ یہاں پہ ہتھیار جیسے یہ دیکھئے air base air base can be used کفر سوزہ سبرب ہے وہاں پہ weapons کا بہت بڑا ذکیرہ تھا اس کو برباد کرا branch of scientific studies and research center لوگ کہتے ہیں chemical weapons اور biological weapons بھی ہو سکتے ہیں ایسا doubt تھا تھوک دیا وہاں پہ برباد کر دیا اس کو central square Damascus وہاں پہ بھی بہت ہتھیار تھے خلقلہ air base air base تھا اس کو برباد کر دیا اور دارہ گورنٹ وہاں پہ بھی ارے یہ سارے کے سارے جو areas ہیں جیسا میں نے بولا جیسا میں نے آپ کو بتایا گولان ہائٹس کے buffer zone سے کتنا ہے پینسٹھ کلومیٹر تو دور ہے یہ Damascus it is just 65 کلومیٹرز away so یہ کچھ بھی نہیں ہے distance کچھ بھی نہیں ہے یہ لو سامنے یہ گھنٹے کا راستہ ہے اسرائیل کے border پہنچنا اتنا close ہے تو اسرائیل نے preemptive strikes کری ہیں اور تھوک دیا ان سب کو out of commission کر دیا ہے لیکن وہاں پہ امریکہ نے ایک اور game کھیلا دوستو United States of America خاص طور سے US Air Force نے strikes launch کری ہیں دوستو 75 ISIS targets 75 locations پہ central Syria میں اب یہ جو Syria ہے نا central Syria this is the area اب ہم ایک ایک area آپ کو لگا کے بتائیں گے صاحب یہاں پہ کرا یہاں پہ کرا یہاں پہ کرا تو ایسے لگے گا جیسے آٹی کی چھننی ہوتی ہے آپ کو Syria ہی نہیں دکھے گا US نے اتنے بم مار دی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں لگاتار انہوں نے بی ففٹی ٹو استعمال کرے ہیں اے ففٹی نیگل استعمال کرا اور اے ٹین وارٹ ہاؤگ استعمال کرا ہیں ان لوگوں نے اور لگاتار جو identified areas تھے identified areas کساب یہاں پہ ہے ایسا ہے اس پرکار سے ہے یہاں پہ اسلامیک سٹیٹ کے ویپنز کے کیشیز ہیں یہاں پہ ان کی ایک سپلائی چین ہے یا سپلائی لائنز ہیں یہاں پہ یہاں پہ پچھتر کے پچھتر امریکہ نے راتوں رات دوستوں اڑا دیئے کیسے اڑائے لوگ پوچھتے ہیں آپ کونسا ویپن ہے کونسا پلائٹ فارم ہے کونسا جہاز ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ بی ففٹی ٹو ہے بی ففٹی ٹو یہ ان کا سٹریٹیٹک بومبر ہے پرانا ائرکرافٹ ہے پرانا پلائٹ فارم ہے اور بی ففٹی ٹو آپ مارڈن لڑائی میں تھوڑا سا استعمال نہ بھی کر پائیں گے کر بھی سکتے ہیں لیکن جب آپ کو یہ پتا ہے کہ you know this is not stealth یہ stealth نہیں ہے اس کا signature آتا ہے لیکن یہ جو نیچے فورسز ہیں they have very limited air defense very limited air defense تو انہوں نے بھیجا ہے اس کے اندر پتا نہیں کتنے ٹن آرڈننس انہوں نے مارا ختم کرا پریسیجن سٹریٹس کے لیے this is the F-15 اس کو ایگل بولتے ہیں F-15 ایگل one of the finest planes in fact Amerika نے یہ India کو یہ خبریں چلی تھی کہ Amerika نے India کو یہ offer کرا تھا کہ Rafale مطلو F-15 لے 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 it's a fantastic aircraft it's a fantastic aircraft no doubt about it Americans خود use کر رہے F-15 and this is the A-10 Watthog A-10 Watthog کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے ممو گیا گیا this is that something like you know mini gun GAU Gatling 4 to 7,000 rounds per minute fire کرتا ہے اس کے یہاں پہ cannon بھی لگی ہے side میں it's like a flying artillery thing یہ automatic weapons بھی ہیں اس کے پاس missile بھی ہیں mix and match ہے پورا very very potent aircraft بہت تگڑا aircraft تو یہ تینوں platforms use کر کے اس کو غلط فہمی ہے کہ وہاں پہ democracy جیسے ہمارے میرویز عمر فاروق صاحب کشمیر کے انہوں نے دندن آتا ایک بیان دے دیا ایک tweet کر دیا انہوں نے کہ فلسطین بھی free ہو جائے جیسے سیریا free ہو جائے گا free یہاں پہ کوئی نہیں ہے اس پورے علاقے میں کوئی free نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے califit بنانی ہے califit یعنی خلافت خلافت کا تو خلیفہ ہوتا ہے تو خلیفہ کون بنے گا کچھ نہیں ہے سیریا کے لوگ پہلے بھی بچارے بد قسمت تھے آج بھی بد قسمت ہیں ان کے پرانے مالک بشار الاساد وہ نکل گیا اور مالک کو جو کٹ پتلی جیسا نچا رہے تھے ایران اور رشیہ وہ نکل گئے اب دوسرا مالک یہ جلانی آیا ہے جلانی یا جلانی کے جگہ کوئی اور آیا ہے وہ آئے گا وہ پتہ لگ جائے گا آپ کو کچھ دنوں میں اور ان کو چلانے والے ہوں گے امریکہ اور ترکی یعنی کہ ایران اور رشیہ گئے امریکہ اور ترکی آئے بشار الاساد گیا جلانی آیا ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور جس کو بھی یہ غلط فہم ہی ہے کہ یہ ڈیموکرسی ہوگی فری ویل ہوگی اور فریڈم ہوگا کوئی فریڈم نہیں یہ سب جھوٹی بات ہیں یہ ڈھکوس لائے 400 بی سی میں آج آپ کو کہ رہا ہوں یہ آپ ویڈیو سیف کر لینا وہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا پہلے سے اور بکتر ہوگا that is the nature of that place وہاں پہ صرف آرمی وہاں پہ گھس گئی ہے اور امریکن مدد سے انہوں نے جو وہاں پہ حضباللہ کے ٹھکانے ہیں ان پر انہوں نے حملہ کر دیا اب بعد یہ ہے کہ جو یہ صورتحال ہے خاص کا اس پورے ہتے کی اس لائن کی یہ جو پٹی ہے سیریا یہ جو اسرائیل کے جمن ہے یا اسرائیل کے مالک ہیں وہاں سارے کے سارے عرب مالک میں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ ان کی اپنی ہی لگائی ہوئی ہے ایک دوسرے کا تختہ گرانا چاہتا ہے دوسرا اپنی طاقت سے حکومت کرنا چاہتا ہے ایسے ایسے سنگھن پالے ہوئے ہیں اب دیکھیں ہزباللہ کے وہاں پہ بھی اتنا ہی اثر اور سوکت جتنا کے لیبنون میں تو اس کو ٹھکائی ہوئی ہوئی ہے اب یہاں پہ جتنے بھی ٹھکانے ہیں ان کے تباہ کر دیئے گئے ہیں دوسری بات ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ جنہوں نے حکومت کا تختہ پلٹ کر دیا ہے انہوں نے آتے ہی ان کے جو نصراللہ صاحب کے پوسٹر پھاڑے ہیں ان کو لاتے ماری ہیں ان کو آگ لگائی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہاں پہ کوئیسی بھی ایسی سنگٹھن کی اجازت نہیں ہے اور ادھر سے ہی وہاں پہ اسرائیل آرمی داغل ہوتی ہے اور چڑھ دور دی سیریہ میں ہمیشہ روس نے اپنا اکفلس دکھایا ہے یہاں پہ امریکہ کی مداخلت نہیں رہی اب دیکھیں امریکہ نے یہاں پہ اپنی مداخلت کر روس کو یہاں سے چھٹی ہوگی ہے کیونکہ ایران اور جو رشیہ ہے وہ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوئے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ابھی اسرائیل چاہ رہا ہے کہ اپنی لینڈ کو اور زیادہ کرے اپنے آپ کو ایک گریٹر اسرائیل بنائے اور اس کے لیے امریکہ نے اس کی پوری پوری مدد کر رہے اور امریکن اور اسرائیل سے زیادہ یہ عرب لوگ خود ان کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے کبھی ہزب اللہ کبھی ہوتی کبھی کچھ اب جتنی بھی یہ پروکسی ہیں ان کا خاتمہ کرتے ہو ہے اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے اور کہتے ہے کہ اگلا نمبر کس دیتا ہے کس لیے صرف اپنے آپ کو بڑھ آنے کے لیے اپنے عوام کو اپنے رکبے کے لیاس سے اپنے آپ کو بڑھ آنے کے لیاس پہلے ہم نقشے میپ کے لیاس دیکھیں تو اسرائیل سب سے چھوٹا سا تھا نقشے میں نظر ہی نہیں آتا تھا اب دیکھیں ازباللہ ہوتی دائش ہماس جو بھی سنگٹن جتنے بھی ہیں وہاں پہ جو اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو اس کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی ان کو نمٹا رہا ہے اور دیکھیں اسرائیل کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے لیکن اس نے چاروں طرف سے اپنا دفاع کیا ہے اور ان کو مسمار کیا ہے وہ کوئی اپنا دفاع نہیں کر پائے جتنے بھی اسرائیل نے حالانکہ وہاں پہ مارتے ہیں وہاں پہ حملہ کرتے ہیں اور پھر اس رنگوں میں چوہوں کی طرح بلوں میں چھپ جاتے ہیں اور مسوم لوگ مرتے ہیں وہاں پہ جہاں مارا ایک آدمی بھی مارا جائے اس لیے وہ اس طریقے سے وہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اس نے اپنے آپ کی پاور میں لائے اور اپنی پاور کو دکھا رہا ہے اور دیکھیں کہ اندر وہاں پہ حکومت کا تکتہ پلٹ ہوا ہے امیریکہ کی مدد سے وہ اس کرتے اور جتنے بھی سنگٹن ہے اس ریل بلکل صحیح کر رہے وہ مارنا چاہیے دیکھیں وہ پاور میں ہو یا نہ ہو آپ دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے کہ آگے مارو دوسرا کہتا ہم نے مارنے نہیں دینا اب دیکھیں وہ طاقت میں آئے ہیں دونوں نے ساتھ دعوت دی یہ آئیں بھی آ کر مارن ان کے ٹھکانوں کو کیونکہ ہم بھی ان کو مارنا چاہتے ہیں تو یہ نا اجزام لگے کہ مسلمان مسلمان کو مارا ہے اس میں اسرائیل اور امریکہ بھی شامل ہیں تو چیزیں یہی ہیں کہ دیکھئے کہ وہ اپنی پلیسی کے اوپر گامزن ہیں وہ اپنے لوگوں کی افادت کے لیے دیکھئے کہ ایک چھوٹا ملوک ہے اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اس کے اردگرد دس ایسے موالک ہیں جہاں پہ کون کی ندیاں بھائی جا رہی ہیں جہاں پہ سٹی بیلٹی نہیں ہے ایک ترقی بزیر موالک تھے آج وہ کھنڈر بن چکے ہیں کس بینا پہ اس لیے کہ وہ نہ ترقی دیکھنا چاہتے تھے اس کے راستے میں اٹکاتے اٹکاتے اپنی کنٹریوں کو کنٹریوں بنایا اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا اپنے اپنے آپ کو کابل بناتے رہے اپنے سے کئی گنا بڑی کنٹریوں کو بنا دیا اور آج بھی دیکھئے کہ ان کو اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اب دیکھیں بشار الاسد کی حکومت پر حملہ ہے حملہ تو مسلمان کے اوپر ہی ہے لیکن چیزیں یہ دیکھئے ایک سنٹین کے اوپر حملہ ہو رہا دوسرا ان کو سپورٹ کر رہا اس کا مطلب ہے وہ نہیں ان کے پاس نہیں ساری چیزیں ہم خود ہی مروا رہے اور کب ہم اپنے ملک سے سنسیر ہوں بھئی آپ اپنی ترقی کرو جو آپ کے پاس قابل ہے اس طرح بھاگ بھاڑو ہم اپنے آپ کو قابل بناتے ہیں اس طرح دورتے کو آگے بڑھنے نہیں لینا تو آپ کسی کا راستہ روک سکتے نہیں ہے کیونکہ جو قابل ہے اس کو کامیابی ہمیشہ ملتی ہے اور چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو لیکن یہ چیزیں آپ چاہیے اور دیکھئے کہ وہ اپنے کام کے لیے اپنے ٹارگٹ کے لیے کئی پہ بھی جا کے سردوں کے اوپر جا کے بھی ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ہی دشمن بن رہے ہیں لیکن ہم نے یہ دشمنیاں ختم ہوگی تو پھر ہی مسلم ممالکہ کے بڑھ سکیں گے یہ انتہا پسندی ختم ہوگی یہ سنگھن ہم نے پالے ہوئے یہ جو نصور ہم نے اپنے ساتھ جو ہے جب تک نصور کو کٹا نہیں جائے گا تب تک مسلم ممالک اسی طرح سے ضبو حالی کا شکار رہے گے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے فرقوں میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے نفرت کر اور یہی وجہ یہی جنگوں کی وجہ یہاں عرب ممالک میں بھی مل رہی ہوپسو ویڈیو اچھا لگے لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملے ایک اور ویڈیو میں تب تک لیے آلہ